بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم اللہ کے فضل و قرم کے ساتھ آج کبھل آقاتین شروع آج انشاءاللہ ہم مدینے کے اندر آج کمارا دوسرا دن ہے اور آج ہم جائیں گے انشاءاللہ زیادتوں پہ جو جنگ بذر ہوئی تھی اسلام کی پہلی جنگ اس جگہ پہ جائیں گے اور راستے میں دو تین نکو میں بھی آتے ہیں دس بارہ مقامات آتے ہیں جن پر آج انشاءاللہ ہم لوگ اور ابھی تھوڑا سا کھانا کھانا ہے کیونکہ جو ہمارا کوشش کریں گے پہلا کھانا کھانے پھر انشاءاللہ جائیں گے زیادتوں پہ لیفٹ کا انتظار کروں اور میں آپی زمزم نے نہیں آیا تھا کیونکہ میری دوست نیچے انتظار کر رہے ہیں زمزم متساہتی کھاتے ہیں آپی زمزم پانی اسمال کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم لوگ آپ لوگ جب بھی آئے آپ انشاءاللہ آپی زمزم بھی اسمال کریں کوشش کریں کہ آپ زمزم بھی اسمال کریں محجد نبی کا منار مزر آ رہا ہے ہمارا ہوتر صرف سوک میٹر پر ہے ماشاءاللہ ہمارے جانٹر بوس اچھا دیا ہمارے ہمیں تو مہت خوبصورت ہوتر ہے ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ وہاں بس آگئی ہماری جی ہم آچو کہاں جی بینا حراب جو نبی سرم جیدر سے گزرتے تھے تو ستر نبی اکرامی سے گزرے اور پانی پی کے جاتے تھے اور دوسرے شہر سے جب واپس آتا تھے ادھر سے کونے سے پانی پی کے جاتے تھے اس کا کونے کا یہ تنا سواب ہے کہتے ہیں کہ یہ پانی پی ہو اور آپ کو شفا نصیب ہوگی ہم لوگ ادھر آگئے ہیں کونے کے اندر چھانگ لگا گیا ہم آیا نجاز طریقے کے ساتھ تو یہ وہ کونے جی چیک کر رہے ہیں یہ وہ کونے جہاں سے ستر نبی اکرام گزرتے تھے اور اس کے اندر ہمارے پیارے نبی بھی تھے جو جب بھی مدینہ سے جنت کرتے تھے تو وہ پانی پی کر جاتے تھے اس کونے سے اس کونے سے پانی پینے کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پچھن لے کے امبے زمزم ہی جانا ہے آپ نے یہ لے کے لے جانا ہے یہ پچھتے لگی ہے ٹوٹی لگی آرہے اچھو باہم نے پانی نہیں پڑھے وہاں کے پیارے پاکستانی باہم چیک کر رہے جی ماشاءاللہ ہماری پاکستانی باہم ہے چیک کر رہے کونے جہاں پر حضرت عیسیٰ جب اتریں گے دنیا پر آئیں گے تو وہاں سے پہلا پانی پینے گے آنکھے انشاءاللہ یہ وہ کون ہیں اس کو ستن امبیوں نے پانی ادھے سے پییا اس کونے کا نام ہے پیرہ گوہا ایسے نام کیا پیرہ گوہا پیرہ گوہا ادھر جب ہم پہلا پانی ادھے سے ہی پینے گے انشاءاللہ ہم نہیں ملتا ہے فقط اتنی سی بات ہے کہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے پیر شفاق کے کوئے پر پہنچے تس منٹ کا لگتا ہوگا وہ جگہ ہے جو شفایک ہوا ہے جہاں سے پانی نگ پینے گے لوگوں کو شفاہ ملتی ہے یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پی جا تھا تو یہ کون ہے وہاں سے چک کریں ہمارا کالا بھائی تصویر کچا رہا ہے اور ادھر ہی کام کرتا ہے یہ پر لیا پانی در سے یہ لوگ بڑے ہیں یہ شفاہالا پانی ہے یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو ماشاء اللہ یہ جی وہ کون ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران دھوکا تھا وہ جو پانی مٹھا ہو گیا جب ابو جہاں نے اس پچکویں کے اندر زہر مویلا دیا تھا کہ جب یہاں سے دشکر گزرے گا اور پیے گا تو اللہ معاف کر انہ حضب اللہ وہ شہید ہو جائے گا آگے جی بس پر ہمیں اللہ کی دمیرنگ سے انکھ ملی ہے اور یہ انکھ بود اچھی ہے ماشاء اللہ اپاڑی نہ جھٹا کرو بار بار یار اسے ابھی چل پر ہے چیک کریں ماشاء اللہ یہ ڈراغوں کی اندر پول بھی بنا دیا انہوں نے کوئی چیز نہیں ہے ادھر کوئی گھر نہیں ہے صرف یہ کون ہے یہاں سے لوگ پانی بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک کے انڈیا کے یہاں سے ہمارے ملک کے لوگ ہیں یہ پانی بڑھ رہے ہیں یہ کون ہے پانی شبال پانی ہے یہ بنا ایمیدت بڑھ رہے ہیں کیونکہ بینا دے ہی بیٹر میں جانا ہے لیگے بڑھ رہوں کی بڑھ رہے ہیں دولہ سے آگے جا کر آپ کے سیدھے ہاتھ پر بھی ہوگا کیونکہ یہاں سے ایک حصے میں تھا اب شرک درمیان سے بنائیں تو دو حصوں میں تقسیم ہوگئے آپ کے سیدھے ہاتھ پر بھی ہوگا ارتے تو بڑھر میں رکھا کرتے دیں مکہ کا سفر کیا جاتا تو بڑھا راستے میں آیا کرتا تھا مکہ سے ملک مکہ سے ملک ہے جنگ بھدر ہوئی تھی اس کے اندر جو فریجتے آئے تھے وہ وہاں پہار پر اترے تھے وہ جو پہار نظر آ رہا ہے آپ کو پہلی بھی ویڈیو میں لگا کے دکھا دیا اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے تو وہ ان کی قبریں یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جنگ بھدر کا علاقہ ہے جہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شامل تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رو رو کے دوا مانگی تھی کہ اللہ ہم تو تھو رہے ہیں ابھی یہ ہتم ہوگے تو پھر اسلام کیسے پہلے گا تیرا بندہ دنیا میں نہیں رہے گا پھر اللہ نے ان کو بشارت دی تھی کہ آپ جو جنگ جیتیں گے انشاءاللہ آپ جا کے لڑیں جانے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی جو انہیں اس مقام کے آئے تھے یہ جب بھی آپ لوگ یہاں سے لوگ ہجرت کر کے شام سے یہاں پر مکہ میں جاتے تھے تو پھر ادھر سے گزر کے جاتے تھے ادھر سٹے ہوتا تھا اس طرح منڈی لگتی تھی یہ شہر کو تجارتی شہر بھی کہا جاتا ہے تو ماشاءاللہ چلو جی ہم جا رہے ہیں یہ ہمارے ڈرائیور جو آواز لگا رہا ہے وہ بیٹھا ہوگا ہے ماشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں جو میدانِ بدر کے اندر جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی تھی جہاں پر ہم کی پہلی جنگ ہوئی تھی وہ جہاں پر رہی تھی میدانِ بدر کے اندر آپ سے دیکھا تو دو نفل ادا کرتے ہیں جو کیونکہ نبی سلام کا جو حیمت تھا وہ ادھر ہی تھا اور ادھر وہ حیمت پر بیٹھ کے نا کے لئے رکی تھی دعا کرتے تھے کہہ اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے یہ وہ ماشد ہے ماشاءاللہ چیک کریں نیچے تھوڑا جا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ نیچے بھی جا رہے ہیں تو جنگے بودر دوامہ یہی وہ جنگے بدر تھی جہاں پر ہوئی تھی یہ جو باغ ندر آرہے ہیں وہ پہاڑ بھی جہاں پر فرشتے اترے تھے ہم نیچے بھی جا رہے ہیں نفل دا کرنے کے لئے نفل دا کریں گے تو ایدھر بھی لوگ کر رہے ہیں ہمیں سایدھر گلت ہے ہمیں سایدھر نہیں کرنے چاہیے دوپر آ چکے ہیں جی تو وہ پہاڑ بھی ندر آ رہا جہاں پر فرشتے اترے تھے اور جنہوں نے جنگ بیشتا لیا تھا تو یہ محجد پر سامنے ندر آ رہی ہے تھاگے اوپر آ کے تو ماشاءاللہ یہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی اسلام کی پہلی جنگ اور یہ جو محجد کا آپ کو بتایا پہلے بھی تو ایدھر ہمارے پیاری نبی اسلام جو آنا وہ دو آتے تھے اور اللہ کے دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے جو میرے صحابہ جو جنگ میں شہید ہو جائے تھوڑا ساہ چڑھے صحابہ جو جنگ میں شہید ہو گئے تو پھر اسلام تیرا دنیا میں اسلام کا نام کوئی نہیں لے گا پھر حضرت جبرائل اسلام آئے انہوں نے پیغام پہ جایا کہ اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ جنگ جی چکے ہیں آپ جنگ لڑے پھر ماشاءاللہ فرشتے ہوتا رہے تھے ادھر پھر یہ مدانے میں بدر کے اندر جنگ ہوئی تھی مدانے بدر بہت بڑا شہر ہے جہاں پر تجارت ہوتی تھی پہلے تو ماشاءاللہ شام سے لوگ آتے تھے مکہ سے آتے تھے مدینہ یہ مدینہ کی حدود ہے یہ جگہ جو ہے مدینہ کی حدود ہے اور وہ لوگ یہاں پر شیئے کر کے یہاں پر تجارت کرتے تھے اسمان بیچتے تھے بھی لگے ہوئے ان سیڈوں میں مدینہ کی حدود ہے مدینہ کی حدود ہے محمد ربیمی آگے ہیں انشاءاللہ ابھی ملکات ہو دینے سنگلوگ میں تک اللہ اللہ پس